شعبان کی تمہید ہے شعبان رمضان المبارک کی تیاری ہے اس کی خاص اہمیت احادیث کے اندر آئی ہے پھر شعبان میں پندرہ شعبان یعنی پندرہوی رات اس کو لیلت البراعت کہا جاتا ہے عربی میں اور ہمارے اس کو شب براعت کہتے ہیں یعنی یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالی خصوصیت سے توبہ قبول فرماتے ہیں لوگوں گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اللہ تعالی رحمت عطا فرماتے ہیں اس رات کو اس رات کے بارے میں بطور خاص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث موجود ہے جو کہ سرن ابن ماجہ حدیث نمبر 1388 اسی طرح امام بہخی شعبال ایمان جلتین صفحہ مارے چینل البعانات ٹیوب آن لائن کو سبسکرائب کریں اور بین اکان پر کل کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کانت لیلت النسو من شعبان جب شعبان کی درمیانی آدھے شعبان کی بات رات ہو یعنی پندرہوی شب فقومو لیلہ تو اس رات کو خیام کرو فسومو نہارہ اور دن کا روزہ رکھو تو پندرہ شعبان رات کی عبادت اور دن کا روزہ یہ مستحب ہے رکھنا چاہیے نہ سنت معقدہ ہے نہ واجب ہے نہ فرض ہے اگر کوئی شخص اس دن کا روزہ نہ رکھے اور پندرہ شعبان کی شب کا قیام نہ کرے کوئی اس پر ملامت نہیں کوئی اس پر نقیر نہیں کوئی اس پر اعتراض نہیں اگر کوئی رکھتا ہے تو بہت اچھا کرتا ہے لیکن اس رات کو قیام اجتماعی کرنا نوافل کی جماعت کرانا بقاعدہ تدائی کر کے لوگوں کو دعوت دینا یہ مناسب نہیں اسی طرح بقاعدہ شعبان کے روزے کے لیے رمضان کے روزے کی طرح عمومی سہری کے اعلان کرنا عمومی افطاری کے اعلان کرنا سہری افطاری کا احتمام کرنا یہ مناسب نہیں یہ عبادت ہے اجتماعی نہیں انفرادی ہے فرض واجب سنت موقعہ نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ مستحب کے درجے میں ہے اگر کوئی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے ہمارے بہت سارے مشایخ سے اس رات کا قیام بھی ثابت ہے رات کی اہمیت کے پیش نظر عبادت بھی ثابت ہے اللہ تعالیٰ تفیق اطاف فرمائے پر کرنی چاہیے سابان کی درمیانی رات کارارتیہ گیا ہے عام راتوں سے زیادہ آج کل بات حضرات یہ فرماتے ہیں کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے یا اس کے بارے میں اس کے بارے میں کوئی حدیث سے صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ بات درست نہیں حقیقت میں شب برات کی فضیلت سترہ صحاب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سترہ صحاب اکرام سے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بیان فرمایا کہ اس رات میں عبادت کرنا فضیلت رہتا ہے ان میں سے بات روایت سنت کے ادوار سے کچھ کمزور بھی ہیں لیکن مجموعہ ان تمام روایتوں کا سترہ روایتوں کا یہ بے اثر اور بے بنیاد نہیں اس لیے علماء واقفین کا کہنا یہی ہے کہ شب برات یعنی چودہ اور پزنہ کی درمیانی شب یہ خصوصی فضیلت رکھتی ہے اور اس میں عبادت کا اتمام کرنا نمازوں وغیرہ کا نفری نمازوں کا یہ مسلمانوں کو اس کا اتمام کرنا چاہیے اور اس میں بعض روایتوں سے بالم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا منادی اس رات میں آواز لگاتا ہے سنو کیا کوئی ہے جو اپنے گناہوں کے مغفرت مانگنے والا ہو اور میں اس سے مغفرت کروں حل من مبتلا فعافیہ ہے کوئی مبتلا مصیبت مشکلوں میں مبتلا جس کی مصیبت کو میں آفیہ سے تبدیل دوں یہ ساری رات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلان ہوتا رہا ہے لہذا اس رات میں جاگنا اور عبادت کرنا یہ عام راتوں سے زیادہ فضیلت کا سبب ہے دعائیں کرنا اور رمضان کے لئے تیار ہو جاؤ اور یہ امید رکھو کے روزے آسان ہو جائیں گے شب برات ماہ شبان کی پندرہوی رات بہت فضل والی رات ہے احادیث مبارکہ میں اس کی بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں اور اصلاف امد بھی اس کی فضلت کے قائل چلے آ رہے ہیں اس کو شب برات کہتے ہیں اس لئے کہ اس رات لا تعداد انسان رحمت باری تعالیٰ سے جہنم سے نجات حاصل کرتے ہیں اللہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے شب برات کے متعلق لوگ افراد و تفرید کا شکار ہیں یعنی بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کوئی فضلت نہیں اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بہت فضلت ہے افراد و تفرید کا شکار ہیں بعض تو وہ ہیں جو سیرے سے اس کی فضلت کے قائل ہی نہیں بلکہ اس کی فضلت میں جو احادیث مروی ہیں کونے منگڑک قرار دیتے ہیں جبکہ بعض فضلت کے قائل تو ہیں لیکن اس فضلت کے حصول وقت بے شمار ودعات رسومات اور خود ساختہ امور کے مرتقی ہیں عبادت کے نام پر ایسے منقرات سر انجام دیتے ہیں کہ الامان والحفیظ اس بارے میں معتدل نظریہ یہ ہے کہ شہوان کی اس رات کی فضلت ثابت ہے لیکن اس کا درجہ فرض واجب کا نہیں بلکہ محض اس کے حباب کا ہے یعنی پسند کیا گیا ہے سیرے سے اس کی فضلت کا انکار کرنا بھی صحیح نہیں اور اس میں کیے جانے والے عمال و عبادات کو فرائض و واجبات کا درجہ دینا بھی درست نہیں یہ شہوان کی چودہ تاریخ کے شورج گروہ ہونے سے شروع ہوتی ہے اور پندرہ تاریخ کے صبح صادق تک رہتی ہے یہ فضلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اسے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شہوان کی پندرہویں شب ہو تو اس رات میں قیام کروں اور اس دن روزہ رکھو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت سے آسمان دنیا پر اعلان فرماتے ہیں کیا کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں کیا کوئی ہے رسک کو تلاش کرنے والا کہ میں اسے رسک عطا کروں کیا کوئی مصیبت کا مارا ہے کہ میں اس کی مصیبت دور کروں کیا کوئی ایسا ہے یا کوئی ایسا ہے حتیٰ کہ صبح صادق کا وقت ہو جاتا ہے شب برات میں کیا کریں اس رات عشاء اور فجر کے نمازے وقت پر باجمات ادا کریں جو بندہ عشاء کی نماز میں جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز میں جماعت سے پڑھے عام دنوں میں بھی معلوم اس کی فضلت کیا ہے اس کی فضلت یہ ہے جیسے پوری رات اللہ کے دربار میں بندہ کھڑا رہ کر عبادت کیا دو نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی یہ فضلت ہے گویا پوری رات اللہ کے سامنے کھڑا اس رات عشاء اور فجر کے نمازے وقت پر باجمات ادا کریں اپنی حمد و توفیق کے مطابق نفل نمازیں خاص کے نمازے تحجد ادا کریں انفرادی طور پر صلاح و تصویر پڑھیں انفرادیانی الگ الگ قرآن پاک کی تلاوت کریں کسرس سے اللہ کا ذکر کریں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں مانگیں خاص کر اپنے گناہوں کی مغفلت چاہیں زندگی میں کبھی اس رات قبرستان چلے رائیں کبھی ان کی بھی مغفلت نہیں ہے جب تک یہ توبہ نہ کر لیں متکبر وہ شخص جو حق بات کو زد اور عینات کی وجہ سے قبول نہ کریں حق بات کو پچھڑ جائیں سارا گاؤں سمجھا رہے ہیں جو بات ہے وہ حقیقت یہ ہے تو مان لو نہیں نہیں میں کسی کی نہیں مانو یہ تکبر ہے جو شخص حق بات کو زد اور عینات کی وجہ سے قبول نہ کریں اور غلط نظریات پر جمع رہیں اپنے سے کم حیثیت لوگوں کو حقارت کی نگاست دیکھیں غرور گھمنڈ اپنا بڑا پن انانیت کی نمی کی وجہ سے اس کی گردن اکڑی رہتی ہو دوسروں کو کم تر اور خود کو بر تر سمجھیں سمجھنے والا شخص متکبر کہلاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر قبر ہوگا ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو اس کی جوتی اچھی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں بے شک اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند بھی فرماتے ہیں اس لئے ان باتوں کا تکبر سے کوئی تعلق نہیں لیکن بعض روایات میں ملتا ہے کہ شب براب جو ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ مجرموں کو بنی فرماتے ہیں اور آنے والے سال کے احوال جو ہے وہ بھی فرشتوں کو مطلب ہوتے ہیں اور اس کے اندر عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند لہذا آدمی کوشش کریں کہ تیرہ چودہ پندرہ شابان کے حضر رکھیں تاکہ لیانی البیج کی سلدت بھی پوری ہو جائیں اور پندرہ کا بنا بھی ہو جائیں اور باقی اثرات میں جتنا اللہ تعفیق دے جتنا اللہ عبادت کرنے کی حمد دے اتنا ہی انشاءاللہ اللہ کیاں اس کی شان ہے چونکہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں حضور سب سے دیانہ روزے رکھتے تھے اور حضور دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا اور عبادت بھی نصیب فرمان تو بارحال آپ کوشش کریں جتنا آپ عبادت کر سکتے ہیں کہیں اس خصوصی پیکج میں پندرہ شابان ہے پندرہ شابان کی رات لیلت القدر شب قدر قدر کی رات عید الفطر کی رات عید قربانی کی رات جمعہ کی رات یہ وہ راتیں ہیں جو پہلی امتوں کو اللہ نے نہیں اطا فرمائی ہر رات ایک جیسی تھی بنی اسرائیل کے آپ نے چار آدمیوں کا ذکر کیا کہ اسی سال انہوں نے جہاد کیا اسے لیلت و نصف شابان پندرہ شابان بھی ہے اور اس رات کو میرے نبی کی صبح کو روزہ رکھتے تھے اور اس روزے کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ پندرہ شابان کا روزہ پچھلی پندرہ سے اس پندرہ کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کروا دیتے ایک دن کا روزہ سارے پورے سال کے گناہ معاف فرما دیتے دوسرا پندرہ شابان میں اللہ کے ہاں تو سب کچھ موجود ہے لکھا ہوا ہے لیکن جیسے گورمنٹ بجٹ پیش کرتی نا پورے سال میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا چیزوں کے ریٹ اور باقی ساری چیزوں کا اعلان ہوتا ہے اسی طرح میرا اللہ اس رات پورے سال کا اعلان فرماتا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے فرشتے پورا سنا دیتے ہیں کہ اس سال میں کیا ہوگا کہاں بارش ہوگی کہاں نہیں ہوگی کہاں امن ہے کہاں جنگ ہے کہاں بیماری ہے کہاں سہد کون کیسا وقت گزارے گا کم مرے گا کتنے لوگ ہیں جن کے نام اعلان کر دیے جاتے ہیں کہ یہ اس سال مر جائیں گے اوپر ان کے نام کا پتہ اس پر نشان لگ جاتا ہے کہ یہ مردوں کی صف میں ہے وہ نیچے ہرہ پھری کر رہا ہے نیچے وہ چوری کر رہا ہے ڈاکے مار رہا ہے رشوت لے رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے اوپر اس کا نام مردوں میں ہے اور فرشتے اس پر مسکراتے ہیں کیسا بے وقوف ہے اوپر مردوں میں لکھا جا چکا ہے نیچے یہ بیوانی کر رہا ہے بدماشی کر رہا ہے تو اللہ کے خصوصی پیکج میں جمعہ کی رات ہے کہ یہ رات باقی راتوں سے افضل ہے اور عید الفطر کی رات ہے اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور معافی کے اعلان ہوتے ہیں بڑی عید کی رات ہے اس میں بھی اللہ کی معافی کے اعلان ہوتے ہیں اور یہ پندرہ شابان کی رات ہے کہ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر فرماتا ہے اور بنو قلب یہ ایک قبیلہ تھا قلب بنو قلب ان کے پاس جانور بہت تھے جانوروں میں بھیڑیں بہت زیادہ تھیں تو اللہ کے نبی نے مثالاً فرمایا کہ جتنے بنو قلب کی بھیڑوں کے جسم پر بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے تو ان کی لاکھوں بھیڑیں اور ہر بھیڑ کے جسم پر کروڑوں بال تو میرے نبی نے مثال کے طور پر یہ ارشاد فرمایا یہ ایک مثال ہے کہ اللہ بے حساب لوگوں کی معافی کا اعلان فرماتا ہے تو آپ فرماتے تھے کہ میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میری موت کا اوپر اعلان ہو رہا ہو تو میں روزہ کے ساتھ ہوں میں جب میرا نام زندوں سے کٹ کے اور آگے جانے والوں میں لکھ دیا جائے تو پھر میں روزہ کی حالت میں ہوں تو اس کے دن کا روزہ اور رات کی بندگی رات کی بندگی کوئی مخصوص نہیں ہمارے ہاں بہت سارے عجیب و غریب کام شروع ہو رہے ہیں اور پندرہ شابان ہو لیلت شب قدر ہو شب جمع ہو یا جتنی بھی یہ عبادات کی رات ہیں اس میں کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے اس میں فرد کی انفرادی عبادت ہے اور گھر میں ہے مسجد میں نہیں گھر میں اپنے گھروں کو مسجد بناو میرے نبی کبھی بھی سنتیں مسجد میں نہیں پڑھتے تھے آپ حیران ہوں گے کہ میرے نبی نے کبھی زندگی اشراق پڑھے مسجد میں دو نفل آپ نے پڑھے ہیں اشراق اس کے علاوہ آپ سنتیں گھر سے پڑھ کے آتے تھے اور نوافل گھر جا کے پڑھتے تھے تو یہ نفلی بندگی کی رات ہے بھائیو تو اس رات میں انفرادی عبادت ہے کوئی اجتماعی نہیں آؤ بھئی صلاتِ تسبیح پڑھیں اور آپ بھئی کٹھے بیٹھ کے ذکر کریں اکیلا اور پھر اس میں بہترین بندگی ہے توبہ کرنا اور دعا کرنا بہترین بندگی چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظرہ ڈالتا ہے اور سب اہلِ ایمان کی بخشش کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی گناہ کی کوئی حیثیت نہیں توبہ کر لیں شرک بھی ہے ہزاروں سال کا توبہ کر لیں یوں معاف یوں معاف ایک سکڑ میں معاف توبہ نہ کریں تو پھر کام خطرناک ہے توبہ کر لیں تو شرک بھی معاف ہے حقتوں میں رحمتوں میں ہم توبہ کریں اپنے گناہوں پر ہم نیکیاں بھی گناہ ہیں ہماری اور میں پھر سنا رہا ہوں اس رات میں بخشش نہیں ہوتی شراب پینے والا ماں باپ کناہ فرمان بشتہ داروں سے لڑنے والا دل میں نفرت کینا پالنے والا تکبر کرنے والا زنا کرنے والا شرک کرنے والا والا والی دونوں مرد اور دونوں کے لئے یہ چل رہا ہے لیکن اگر کوئی بھی توبہ کر لے گا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ مارے چینل البیانات ٹیوب آن لائن کو سبسکرائب کریں اور بیل اکان پر کلک کریں احادیث میں آئی ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی فضیلت والی رات نہ ہو یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور بہت سارے بندوں کی مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے اس لئے اس رات میں خاص طور پر دعا اور استغفار اور عبادت کرنا اچھی بات ہے آدمی میں جتنی ہمت ہو وہ نوافل بھی پڑھے تلاوت بھی کرے استغفار بھی کرے دعائیں بھی کرے اور خصوصاً آج کل کے حالات میں رجوع اللہ کی جتنی زیادہ ضرورت ہے ہر وقت ہی اور روزانہ ہی کرنا ہے تو شب برات ہی ان شب برات بھی اس دور میں آ گئی ہے تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے لیکن اس کی کوئی خاص نماز یا کوئی خاص تعداد یا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے اس سلسلے میں بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نوافل پڑھنے کے بعد دعا وغیرہ کر کے اگر آدمی میں ہمت ہے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں ہم میں جن کے ذمہ قضا نمازیں ہیں وہ اپنی نمازیں قضا کریں تاکہ اپنی ذمہ سے فرض ادا ہو اور یہ روزانہ ہی کرنا چاہیے جتنی فرصت ملے آج کل کام رکے ہوئے ہیں گھروں میں رہنا ہو رہا ہے تو فرصت زیادہ ہے اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ذمہ سے قضا نمازیں ہلکی کرنی چاہیے اور مستقل قضا نمازیں ادا کر کر کے اپنی ذمہ کو فارغ کرنے کی کوشش کی جائے برحال شب برات میں دعا کا احتمام اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے اور ساری امت کے لئے مغفرت مانگنے کا احتمام کیا جائے اور گریہ و ذاری کے ساتھ عبادت کی جائے یہ بہت اچھا ہوگا دوسری بات ہے اس رات میں قبرستان جانے کے بارے میں تو شریعت میں اس کی کوئی ترغیب یا حکم نہیں آیا ہے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تنہا قبرستان تشریف لے گئے ہیں تو اگر کوئی آدمی حضور کے اتباع میں اس طرح کرنا چاہے کہ کبھی زندگی میں ایک آدھ بار چلا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں وہ اچھا ہوگا لیکن یہ جو آج کل طریقہ جل پڑا ہے کہ ہر سال پابندے سے کچھ لوگ قبرستان جاتے ہیں اور اجتماعی طور پر جاتے ہیں اکٹھے ہو کر جاتے ہیں بھیڑ کرتے ہیں وہاں بعض دفعہ بہت سے جگہوں پر چراغہ کرتے ہیں یہ سب باتیں بلکل غلط ہیں بیدہ تھے